اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کو سکھانے لگی ہوں ڈی آئی وائی سے کرنچیز ایڈ سٹارٹ دا ویڈیو اس کے لیے میجرمنٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں لیندھ ہم لوگوں نے لیے کپڑے کی ٹونٹی انچ اور ساڑھے چار انچ ہم لوگوں نے لیے اس کی ویت یہاں پہ ہم لوگ سلائل لگائیں گے اس کو یہ دیکھیں تو کون سی شیپ میں ہم لوگوں نے کپڑا لیا ہے ٹرائینگل شیپ میں اور اس کی لیندھ ہے تھرٹی انچ اور یہ ٹونٹی وانچ اب ان سارے کے اوپر سلائل لگا لیں گے اور تیسری چیز جو ہم لوگوں کو چاہیے وہ ہے لاسٹک لاسٹک ہم لوگوں نے اپنی بالوں کے حساب سے لینا ہے جتنا ہم لوگوں کو چاہیے اتنا یہ چیزیں ہمیں چاہیے چلتے ہیں مشین کی طرح سب سے پہلی سلائل میں ادھر لگاؤں گی اس والے کپڑے کے اوپر سلائل لگانے کے بعد سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ادھر ہے جو آپ نے بڑے دھیان سے دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے میں نے کپڑے کو فولٹ کی ہے ادھر سے یہ سینٹر والے کپڑے کو میں نے فولٹ کر لینا ہے اوپر سے بھی فولٹ کر لینا ہے اب اس والے پیس کو ملا کر میں سلائل لگانا شروع کروں گی اور سارے کو باری باری سلائل لگاتی جاؤں گی اسی طریقے سے کپڑے کو میں نیچے سے کھینچتی جاؤں گی اور سلائل لگاتی جاؤں گی یہ دیکھیں کپڑے کو اس کے اندر سے نکالتی جاؤں گی اور سلائل لگانا ہے میں نے اسی طرح سے سارے کپڑے کو میں سلائل لگا لوں گی صرف لاسٹ سے میں تھوڑا سا گیپ چھوڑوں گی اس کو پلٹنے کے لیے اس طریقے سے باری باری سارے کپڑے کو میں نکال لوں گی اور پیچھے سے سیدھا کرتی جاؤں گی یہ دیکھیں یہ جہاں سے میں میں نے سٹارٹ لیا تھا یہ وہی والی سلائل آگئی ہے ادھر سے تھوڑی سی سلائل میں نہیں لگاؤں گی تاکہ کپڑے کو میں اندر سے نکال سکو یہاں سے میں کپڑے کو نکال لوں گی اور صرف وہی والا گیپ رہ جائے گا ادھر سے اس کپڑے کو نکال لائے یہاں سے میں لاسٹک لگاؤں گی دیکھیں سیفٹی پین کے ساتھ میں لاسٹک دالوں گی اس کے اندر دوسرے سرے کو میں پکڑ لوں گی یہ دیکھیں اسی طرح میں لاسٹک ڈال لوں گی اور اس کی گھرہ لگا لوں گی اس کو نکال کے یہ دیکھیں مضبوطی کے ساتھ میں گھرہ لگا لوں گی تو ہماری یہ سکرونچنی تیار ہے پلاسٹک کو اندر کر کے میں اس گیپ کے اوپر بھی سلائل لگا لوں گی یہ دیکھیں سکرونچنی تیار ہے میری اب یہ دیکھیں جو ٹرائنگل شیپ میں میرا کپڑا تھا اس کے اوپر میں سلائل لگانا شروع کروں گی ہر طرف میں سلائل لگا لوں گی اس کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کیا کرنا اس کا موسیقی 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 یہ دیکھیں موسیقی 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 اسی کے ساتھ میں دھاگر کول پیٹ لوں گی اس کے اوپر اور گرہ لگا لوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو سارا نیٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے پھر یہ کپڑا میں اوپر لے پیٹوں گی اور اس کو پکا کر لوں گی تو میری یہ پونی اور سکرونچنی تیار ہے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے شیئر کریں لائک کریں کیونکہ آپ کا ایک ہی لائک میری لیے بہت زیادہ قیمتی اور خواس ہے یہ دیکھیں اس کو میں اس طرح سے پکا کر لوں گی امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی جواہوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی